بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سینٹر آف وزڈم فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے جو پاکستانیوں کو صرف پاسپورٹ اور شناتی کارٹ کی کوپی فراہم کرنے پر ویزا جاری کر دیتا ہے فرینڈ یہ ملک ہے نیپال جس کا آن لائن ویزا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپنی بیسک انفرمیشن اور صرف پاسپورٹ اور شناتی کارٹ کی سکین کوپی اپلوڈ کرنا ہوتی ہے بزریا ای میل اپروول آنے کے بعد آپ نیپال ایمبیسی یا کانسلیٹ میں صرف اوریجنل پاسپورٹ لے کر جاتے ہیں اور آپ کے پاسپورٹ پر نیپال کا ویزا سٹیمپ کر دیا جاتا ہے فرینڈز پہلے آپ کو نیپال کے ویزٹ ویزا کے لیے ریکوائرمنٹس بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ جو اگلے چھ ماہ تک ویلڈ ہو اس کے علاوہ آپ کا سی این ای سی یعنی قومی شناتی کارٹ اور آپ کی پاسپورٹ سائز تصویر ہے آپ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ان کو سکین کر کے اپنی کمپیوٹر میں رکھ لیں تاکہ آن لائن ویزا فارم فل کرتے وقت انہیں اپلوڈ کر سکیں کنفرم ہوتل بوکنگ اور فلائٹ ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے صرف فری ہوتل ریزرویشن آن لائن کروا لیں اپشنل ڈاکومنٹس میں اگر آپ پہلے نپال ویزٹ کر چکے ہیں تو اس ویزا کی کوپی کہیں جوب کرتے ہیں تو امپلائیمنٹ لیٹر اگر اپنا بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے ڈاکومنٹس اسی طرح اگر آپ کو نپال سے آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار نے آپ کو انمیٹیشن لیٹر بھیجا ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ویسے ٹورزم ویزا کے لیے انمیٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی فرینڈز ویزا فیز کی بات کریں تو نپال کے پندرہ دن کے ٹورس ویزا کی فیز پینتالیس سو روپے اور تیس دن کے ویزا کی فیز سات ہزار پانچ سو جبکہ نوے دن کے ویزا کی فیز اٹھارہ ہزار سات سو پچاس روپے ہے ویزا پروسیسنگ ٹائم پانچ ورکنگ ڈے ہے پاکستان میں نپال کی ایک امبیسی gov.np پر جائیں گے جس کا لنک ہم ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے جس پر آپ کلک کر کے نپال کے لیے اپنا ویزا فارم فل کر سکتے ہیں نپال کی افیشل ویب سائٹ پر آپ یہاں پر آن لائن ویزا فارم فل کریں گے یہاں پر کانسلیٹ یا امبیسی بتائیں گے کہ آپ اپنا ویزا کہاں سے سٹمپ کروائیں گے جو بھی آپ کے قریبی امبیسی یا کانسلیٹ ہے اسے یہاں کلک کر دیں ہم سرچ کر کے کراچی کانسلیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر اپنی نیشنلٹی سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ویزا ٹائپ کو سیلیکٹ کریں گے ہم یہاں پر ٹورسٹ ویزا کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں اپنا پاسپورٹ نمبر دیں گے یہاں پر اپنی ڈیٹ آف برت دیں گے اگر اسی سال آپ نے نپال ویزٹ کیا ہے تو اس آپشن کو چیک کر دیں گے اگر آپ نے ویزٹ نہیں کیا تو اسے ایسے ہی چھوڑ دیں اس کے بعد پروسیڈ کے آپشن پر کلک کریں گے فرینڈز اگلے پیج پر اپنی پرسنل انفرمیشن دیں گے یہاں پر فل نیم لکھیں گے ڈیٹ آف برت پہلے انٹر کر چکے ہیں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں اپنا موبائل نمبر دیں گے اس آپشن میں ہم پاسپورٹ ٹائپ آڈرنری سیلیکٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ہم پاسپورٹ کی کوپی اپلوڈ کریں گے جو جے پی جی فارمٹ میں ہو اور جسے ہم نے سکین کر کے اپنی کمپیٹر میں رکھا ہوا ہے نیشنلٹی پہلے انٹر کر چکے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور یہاں پر اپنا آکوپیشن سیلیکٹ کریں یہاں اپنا ایمیل ایڈریس دیں گے یہاں جینڈر سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر اپنا ایڈریس انٹر کریں گے اس کے بعد آپ اپنی پاسپورٹ سائز تصویر اپلوڈ کریں گے جو پہلے اپنے کمپیٹر میں سکین کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں پر آپ پاسپورٹ کی ایکسپیری ڈیٹ اینٹر کریں گے اگر آپ کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ بھی ہے تو اس آپشن کو چیک کر دیں گے اور اس پاسپورٹ کی ڈیٹیل یہاں پر اینٹر کریں گے اگر نہیں ہے تو اسے ان چیک ہی رہنے دیں اور پروسیڈ کے آپشن پر کلک کر دیں فرنڈز اگلے پیج پر یہاں پر سیلیکٹ کریں گے کہ آپ کو کتنے دنوں کے لیے ویزا درکار ہے یہاں پر پرپز آف ویزا کو سلیکٹ کریں گے ہم یہاں پر ٹوریزم کو سلیکٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے پرپز کے لیے نیپال جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی نیپال میں جاننے والا موجود ہے تو اس کا ایڈریس یہاں پر لکھیں گے ادروائز آپ فری ہوتل ریزرویشن کریں اور یہاں اس ہوتل کا ایڈریس لکھ سکتے ہیں یہاں پر نیپال کا فون نمبر کا اپشن ہے جو کہ اپشنل ہے اگر آپ ہوتل یا رشتہ دار یا کسی دوست کا فون نمبر جو نیپال میں موجود ہے دینا چاہیں تو یہاں لکھ سکتے ہیں اگر اس اپشن کو خالی چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد پروسیٹ کے اپشن پر کلک کریں گے فرینڈز جو ہم نے انفرمیشن دی ہے اس کو ریویو کرنے اور ویریفائی کرنے کے لیے ساری معلومات ہمارے سامنے آ جائیں گی آپ دوبارہ اسے پڑھ لیں اگر کوئی غلطی ہے تو اسے ایڈٹ کر کے درست کیا جا سکتا ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو ہم سبمیٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے کنفرمیشن کے باکس میں ہم اوکے کے اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے ای میل ایڈریس پر ایک کنفرمیشن سلپ آئے گی جسے آپ نے اپنے کمپیٹر میں سیو کر لینا ہے فرینڈز تیسرے سٹیپ میں جو کنفرمیشن سلپ بزریا ای میل آپ کو ملی ہے اور جو آپ نے اپنے پاسپورٹ شناتی کارڈ اور تصویر کو اپلوڈ کیا ہے وہ ڈاکومنٹس پی ڈیا فارمٹ میں ان دو ای میل ایڈریسز میں سے کسی ایک پر سینڈ کر دیں فرینڈز اس کے بعد امبیسی یا کانسلیٹ ہماری طرف سے بزریا ای میل بھیجے گئے ڈاکومنٹس اور کنفرمیشن سلپ کو ریویو کرے گا اس کے علاوہ اگر کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑی تو ای میل کے ذریعے ہمیں بتا دیا جائے گا فرینڈز آخری سٹیپ کے مطابق آپ کو امبیسی یا کانسلیٹ کی طرف سے ای میل آئے گی کہ آپ اپنا اوریجنل پاسپورٹ لے کر آئیں اور آپ کو اپنے ویزا کی دوریشن کے حساب سے ویزا فیس پے کرنا ہوگی جب آپ نیپال کانسلیٹ یا امبیسی جائیں گے تو آپ کے پاسپورٹ پر ویزا سٹیپ کر دیا جائے گا یاد رہے کہ آپ پاکستان میں نیپال کی امبیسی یا کانسلیٹ میں ورکنگ ڈیز پیر سے جمعہ کو صبح ساڑھے نو بجے سے ساڑھے بارہ بجے دن جا کر اپنا ویزا سٹیپ کروا سکتے ہیں فرینز یہ تھی نیپال کے ویزٹ ویزا کے حوالے سے معلومات امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں بہت شکریہ تھانکس وار وچنگ